راہل گاندھی کو لانچ کرنے کے لیے کانگریس نے پوری طاقت جھوک کر بھی دیکھ لی راہل نے دو بار یاترہ بھی نکال کر دیکھ لی لیکن پھر بھی راہل کی لانچنگ نہیں ہو پا رہی ہے راہل گاندھی نے ایک یاترہ کانگریس کو مضبوط کرنے کے لیے نکالی تھی یا کانگریس کو نپٹانے کے لیے یہ بڑا سوال ہے کیونکہ راہل کے یاترہ کے بعد نئے لوگ کانگریس کے ساتھ تو جڑے نہیں ہیں لیکن جو لوگ پارٹی میں ہیں وہ بھی استیفہ دے کر بھاگ رہے ہیں اور راہل گاندھی کو ایکسپوز کر رہے ہیں اس پار سنجر نیروپم نے گاندھی بارچوں کو لے کر چوکانے بالی بات کہہ دی ہے درشکو دھیرے دھیرے کانگریس ایسی پارٹی بنتی چاہ رہی ہے جو دھیرے دھیرے اجڑتی چاہ رہی ہے چوبیس گھنٹے کے بیتر تین بڑے کانگریس کے نیتا ہاتھ چھوڑ کر جا چکے ہیں سنجر نیروپم گورب بللو اور پہلوان ویجیندر پارٹی چھوڑ کر جا چکے ہیں سب ہی نے ایسے سنگین آروپ لگائے ہیں کہ کانگریس یہ کوئی ہوش فاکتہ ہو گئے ہیں کانگریس جو کہتی تھی کہ اڈانی چور ہے اس کی پول زیرو پوچھنے والے گورب بللو نے کہا کہ ہم صرف ویروت کرنے کے لیے دیش کے ویلتھ کریٹر کو گالی نہیں دے سکتے تو وہیں ممبائی سے پورب کانگریس نے تا سنجر نیروپم نے تو کانگریس کو بے نکاب کر کے رکھ دیا ہے کیسے بتاتے ہیں آپ کو کانگریس چھوڑنے کے بعد سنجر نیروپم نے پارٹی پر تیکھا حملہ بولا ہے سنجر نیروپم نے سونیا گاندھی اور راحل گاندھی سمیت کئی کانگریسی نیتاؤں پر جم کا نشانہ سادھا ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس عبدی شاہین پارٹی ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے پارٹی میں الگ الگ کھیموں کی بات بھی کہی انہوں نے کہا کہ کانگریس میں اس دوران پانچ پاور سنٹر ہیں یہ سبھی سنٹر آپس میں ٹکڑاتے ہیں اور وہ لوگ تکلیف میں رہتے ہیں جو کسی کے ساتھ نہیں ہے پہلا سنٹر سونیا گاندھی کا ہے دوسرا راحل گاندھی اور تیسرا دربار بہن جی یعنی پریانکا گاندھی کا ہے اس کے بعد چوتھا پاور سنٹر ملکہ ارجن کھرگے کا ہے اس میں تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی انوہ بھی نہیں ہے اچانک یہ لوگ کھرگے جی کے ساتھ جڑ کر ہائی کمان بن گئے ہیں نیروپم نے کہا کہ ایک اور کھیبان کیسی وینڈو گوپال کا ہے وہ صرف انگریجی میں ہی بات کرتے ہیں ان سبھی لوگوں کے چلتے راجیوں میں بیٹھے نیتاؤں کو دکت آ رہی ہے میں بیتے کئی سالوں سے صبر کر رہا تھا لیکن اب میرے صبر کا بانت ٹوٹ گیا ہے سنجے نیروپم نے کہا کہ اس میں اب ویچاری کو دوند دکھ رہا ہے کانگریج سیکولیرزم کی بات کرتی ہے جو بری بات نہیں ہے اسے مہاتمہ گاندھی لے کر آئے تھے جس میں کسی دھرم کا ویروت نہیں ہے لیکن نیروپ جی کا جو سیکولیرزم ہے اس میں دھرم کا ویروت شروع ہو گیا ہے کئی ایسے لوگ تھے جو نہیں گئے تو وینمرتہ پوربک کہا کہ ہم نہیں جا پائیں گے لیکن اکیلی کانگریج ایسی تھی جس نے نہ صرف نیوتے کو خارج کیا بلکہ دھرم پر ہی سوال اٹھا دیے آج حالات ایسے ہیں کہ ہندوستان پوری طرح سے دھارمک ہو گیا ہے آج بڑے بڑے نیتا اور کاروباری گرب سے مندیر جاتے ہیں سنجن نیروپم نے کہا کہ سیکولیرزم میں دھرم کا ویروت نہیں سرب دھرم صدبہ ہونا چاہیے مگر کانگریج نے نہروویان سیکولیرزم کے ویچار کو اپنایا بامپنتی راملالا کا سیدھا ویروت کریں گے اب کانگریج اسی راہ پر آگے چل پڑی ہے اسی لئے راملالا ویراجمان کے کارکرم کا کانگریج نے سیدھے دور پر ویروت کیا سنجن نیروپم نے یہ بھی کہا ہے کہ راحل گاندھی کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ وامپنتی ویچاردھارا کے لوگ ہیں اور انہی کے کہنے پر رام مندیر اور ہندو تو کا ویروت کیا جاتا ہے بیرو رپولٹ ویم ایچ نیوز اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں